مسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ایسا تو نہیں نہ ہوتا ہوتا کہ اب بندہ آنا پہلے اوہو پہلے ایک بندے دے خلاف زہر پر آجاوے تھے بات دے چکے آجاوے نہیں جی ہو بندہ بڑا چنگا ہوا پھر چھتا تو انہوں بجنے بندے بس مشال میں بھی زید کوٹو کوٹو کے بھری ہوئی ہے ہر وہ چیز کرنی ہے جو سارے روک رہے ہیں شازت نالتے بیسے چولاں بڈن تو باز نہیں آری اگر وہ ہے وہ اس کو بات سنوارا بیبی اس کے ساتھ کم اوبر نہیں ہو رہی چھازر کی شادی ہو گئی ہے کل مشال کے ساتھ آج والی اپیسوڈ میں ہو گئی ہے جو آج اپلوڈ ہوئی تھی نا مطلب پچھلی اپیسوڈ میں بات کم مشال کے ساتھ ہی ہو رہی ہے تب بھی اس کو بتانے رہا ہو دی نالی ہو رہی سی ہاں جی بس مشال بیبی ضرورت زیادہ خوش ہو گئی سی انہوں پتہ نہیں سی کہ اٹھی خوشی بھی راست نہیں آن دی اندھی جی دن آلوی ہو رہی ہے وہ بدنصیب جو بھی اس کو کہہ رہی تھی وہ تو ہی ہے ہاں جی آخری والے سیند میں اس نے واقعی بہت بتتمیزی کی تھی دیکھ شادی نے بہت خوش کرنا شادی نے بیات عباد اپنے اصلیت دکھانی ہے باقی اپیسوڈ انٹرسٹنگ تھی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش ہو گئی آمین سو مامین بس دعاوں میں یاد رکھا گرے فیصل خان امیزنگ ناول اچھا پھر ملک صاحبہ کا کمنٹ ہے یہ آپ نے بیسٹ کی لاسٹ اپیسوڈ کے پر دیا بس ہے وہی تو میں کہہ رہی تھی کہ بیسٹ کی لاسٹ اپیسوڈ پر آپ نے کوئی کمنٹ ہی نہیں کیا میں نے دو بار چیک گیا میں انہوں کا شاید مجھ سمیت سو گیا لیکن آپ کا نہیں تھا آہو سمیہ اور اکبر دونہ ہی لانتی تھے جان بس وہ کہہ رہا تھا کہ جد کسی بھی طرح میری ماہی کار آئی جان بچپن تھی ماہی تھی بڑی گندی نظرہ ہدا ہاں جی بس ابراہیم کی میند تھی تو وہ ویسٹ نہیں ہوئی جیسے بھی ہے جان نے اور موئید نے سارا کچھ بچا گیا بے شک سمیہ نے بہت زرہ کوشش کی تھی ہر چیز خراب کرنے کی آئی ہائی یار لیکن جان نے صحیح محبے وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس سارا اپنی ماہ کو ہمار دیا ییس آریان اس کا دوست تھا یہ کافی شاکنگ بات تھی آہو اور تاہر تیر بھی ایک ہی بندہ سی بٹ جس طرح سے ایک بندہ ہم سمجھ رہے تھے وہ اس طریقے سے نہیں تھے دوسرے طریقے سے تھا یہ سارا کچھ کافی زیادہ سسپینس بھول رہا تھا آہو جانا نوہ کے دائر یہ نا لبری تھی جانا نے تھے پنات دا کھون سار کے کالیوں یہ نا سی ہاں جی جان سے معافی تھے مانگ لی جانا نے لیکن جانا نے دوخ واقعی بجاہ سی کہ صرف جانا نے ان دیرے جلکہ باقی سارے ہی جان نہیں ہے اسی صرف وہ ہی باغل سی ہاں اپڑ کے ساتھ بھی اچھا ہوا جانا نے بھی جان کا ہی ساتھ دینا تھا جانا نے بھی سچ کا ساتھ دینا تھا باقی یہ جو جو غلط تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے ہاں جی آئیشہ اور تاہا کا کپل نوڈ آؤٹ اچھا تھا لیکن آشہ نے جڑے چھتر مارے نا انہوں انڈ تھے وہ سب تو مزے رہے سی اینڈنگ بہت زیادہ مزے کی تھی سب ساتھ خوش تھے سب سچھا مجھے تو آشہ اور تاہا کا بیٹا لگا اچھا جی یہ تھی سو مر میں کیا کام کر رہا تھا بس ماں پی ہو دا مکسچئر ہی سی کچھ نہ کچھ کرنا سی انہیں جان اور جانا کی بیٹیوں کا پارٹ بھی انٹرسٹنگ تھا اور آل ناول انٹرسٹنگ میرا موسٹ فیورٹ ناول اچھا جی بڑا وطہ پہلے بڑا آپ کی وائز پر سننکہ بڑا مدد تھانکیو واری مچ آئی ام گلائڈ کہ آپ کو پسند آئے اور آئی ام ریلی واری ہونرڈ آمین سم آمین دعاوں میں یاد رکھیں تعمیر خان نے دل بھیجے ہیں فاری عشق انٹرسٹنگ ناول تھانکس تعمیر خان سا بردست اپیسوڈ اچھا جی ہنز اللہ اچھا آپ نے سہراؤں کی گلی ہمیشہ بڑا ناول سٹارٹ کیا یہ آپ کی کمنٹری بہت اچھی لگتی ہے قسم سے بدھاز حاصل نکل جاتا ہے چلے بہت شکریہ آپ کا مجھے اچھا لگتا ہے مجھے خوشی ملتی ہے کہ میرے ناول پڑھنے سے میں اگر آپ کو ٹائم دیتی کسی کی ٹینشن رلیز ہوتی ہے یہ کسی کو خوشی ملتی ہے تو میرے لیے بہت آنر کی بات ہے سائرہ ریاضی اچھا ناول ہی بہت اچھا ہے آپ کا پڑھنے کا سٹائل ناول اور خوبصورت بنا دیں تعمیر خان ناول تو اچھا رہتا ہے بٹا آپ کی وائز بہت پیاری ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے تاکہ آپ ناول کے بیچ میں کامیڈی کرتی رہیں آمین سم آمین بس دعاوں میں یاد رکھیں ابھی تو آج میری طبیعت تھوڑی سے اپسٹ ہوئی ہوئی ہے اور پھر وہ کچھ بس ایک طبیعت کے ساتھ موڈ زیادہ اپسٹ ہوا ہوا ہے تو بس ابھی اسی لئے رکارڈنگ کرنے بھی لیٹ ہی بیٹھ ہوں دل تو کر رہا تھا کہ نہ کرو لیکن میں نے کہا آپ لوگ بیٹھ کر رہے ہوں گے تو پھر اچھا نہیں لگتا کہ آپ ایمین پھر اگلا بندہ سمجھتا کہ ایمینہ پاراد چاڑ رہی ہے باوکار ہی ہے کہ نہ ہم لوگ اس کے سننے کے لئے بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں دن کو ٹائم میں نہیں آئی یا دلی نہیں کر رہے اس لئے میں نے کہا چلو 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 آ جاتی ہوں شیعت آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سو انجوائے کر کے موڈ بہتر ہو جائیں اور طبیعت تو بس ایسی ہو کر رہی ہے زینب سجاد والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کی نوول میں اب کیا ہاں یار ایک منٹ گیلری اپن ہوگی تھی لیکن ابھی میں ڈسکارڈ نہیں کر رہی ویڈیو کیونکہ ساتھ منٹ کی ریکارڈ ہو چکی ہوئی اور بیسے بھی کچھ پرسنل اس میں تھا نہیں سارا کچھ لاول آئی پر ایسی تھی میں ایسی بھلا تو جان دیو اچھا جی کی کیری سی میں کمنٹ پڑ رہی تھی آپ کے باس بھی نوول بہت اچھا انٹرسٹنگ لگتا ہے یہ نوول بھی اچھا ہے تھانکس ور ڈس ویلکم آئی ڈیر سائرہ ریاض بیری انٹرسٹنگ نوول شیازر سیر ہے تو مشیال سوا سیر اب مزائے گا تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے قرب کے لئے مر رہا ہوں لانت پھیجتا ہوں تم پر تمہارے اس حسن پر تمہارے اس وجود پر اسے بازوں پھیج کر وہ کہہ رہا تھا وہ آنسو جو بہنے سے انکاری تھے ایک دم راستہ پا آگا وہ سسس اکٹھی نہیں مشیال بیگم رونا نہیں مجھے روتی ہوئی عورت بہت اٹریکٹ کرتی ہے اور عورت بھی تم جیسی ہو پھر تو کیا ہی بات ہے روتی بلکتی فریاد کرتی عورت ایک مرد کو بہت اپیل کرتی ہے جتنا بھی روگی اتنا ہی میرندہ کے وحشی انسان کو انتقام کے لئے اُبھار ہوگی وہ مزید نفرت سے کہہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کرو دی تو بہشی تھے ہے یہ انہوں نے زبان جلائی سی اور ہونے پڑے کرتا ہوتا تھا اے گا بے گیرہ تھا آدمی تم نے اپنی راہیں خود کھوٹی کیا اپنے راستوں میں کانٹے خود بوئیں ایک مرد کو للکا رہا تھا تم نے اب دیکھنا یہ مرد تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے اس نے اس کے سر سے تو پٹا کھینچ کر اتار پھینکا سیفٹی پینوں کی ورہ سے اس کے بال بری طرح نوچ چکے لیکن دوسری طرف پروائی کیسے تھی میں مکمل دریند کی پر اُترا ہوا تھا اس کا زیور بھی نوچنے لگا شازر یوں نہیں کرو دیکھو مجھے چھوڑ دو پلیز گھوٹی گھوٹی آنسوں سے آواز پر مشکل اس کے حلق سے برامد ہوئی شازر نے اسے دیکھا عجیب طرح کا سکون روگو پہ میں سرائیت کرتا گیا بھول گئے تم تم نے تو کہا تھا کہ خوبصورت لوگوں کی آفٹ کو ٹھکرایا نہیں کرتے دیکھنا آج بالکل نہیں ٹھکرا ہوں گا شازر پلیز اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ اور شدت سے رونے لگی اس نے خود سے سر جھٹکا اتنی جلدی در گئی مشال بیگم چیلنج تم نے کیا اور میں آکمال کروں گا میری مردانگی کو تم نے علل کر رہا تھا اب مظاہرہ بھی دیکھ لو یہی آنکھیں تھیں نا جن کے لئے تم نے بڑی امی سے بتتمیزی کی تھی اب ان آنکھوں کو بند کر سکتی ہو تو بند کر لو ان آنکھوں کو روک سکتی ہو تو روک لو میں بھی دیکھتا ہوں کہاں تک تم جیتی ہو شکر کرو نکاح کر لیے تم سے نافرت و حکارت سے وہ کہہ رہا تو وہ اپنے کانوں کو بند کرنا چاہتی تھی وہ پورا درندہ بنا ہوا تھا شیطان کیسا ہوتا وہ مجسم دیکھ رہی تھی اس قدر شکستے دو چار زندگی میں وہ پہلی بار ہوئی تھی اگر تین لفظ کسی کی زندگی بدل دیتے تو بھی نہیں تین لفظوں کے وز ایک درندہ سفت انسان کے شکنجے میں قید تھی ستم یہ تھا کہ لفظ شائع بھی نہیں کر سکتی تھی رو بھی نہیں سکتی تھی نہ ہی اتجاج کرنے کی اجادت تھی بہت برا با ویسے مشال کے ساتھ مشال نے اگر بدتمیزیاں کی ہیں تو اس کو بدتمیزیاں پر ابھارنے والے اس کو اس طریقے اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے اس کو اس طریقے پر لانے والے اس کے ماں باپ ہیں اس کی ماں ہیں جو اب باد میں اچھی بن رہی ہے یا ایک بندے کے آپ اس کو کان بھری جا رہے ہو اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ بندہ ہے ہی گندہ آپ اس کے خلاف اتنا زہر بھڑ چکے تو اگلا بندے نے تو بھر زہر کئی نہ کئی نکالنا ہے اور پھر آپ اسی کہہ رہے ہو کہ نہیں جی انہوں نے دودہ تولیہ بانکی آئی ہے تو انہوں نے بیا کرلا لاخلانت پہ جشتہ رات اس کے لئے بہت ہی بھیانک تھی کہنے کے تو وہ ایک رات تھی لیکن کسی قیامت سے کم نہ تھی اس نے ڈاکو لوٹیروں کے بارے میں سنو اور دیکھ رکھا تھا لیکن رات اس کی ذات پہ جو ڈاکا پڑا تھا وہ کسی ڈاکو لوٹیرے کا کام نہ تھا بلکہ وہ اس شخص کا کام تھا جس نے ڈاکا ڈان لے کا باز ذابطہ باقاعدہ پورا من و منظم طریقہ اپنا ہے لوٹا بھی تھا تو کس قدر لوٹا بھی تھا تو کس قدر صفائی سے کا مطلب بھی پورا ہو گیا اور الزام بھی نہ ہے وہ زندگی پھر کب بھی اتنا نہیں روئی تھی جتنا وہی سے ایک رات میں رو چکی تھی کمرے کے دروازے پر کوئی چوتھی مرد پر دستک ہوئی تو اپنے دکھتے سر پر ہاتھ رکھ کر چادر ست تک تان کا سیدھی ریٹی ری رکو بھائی آتا ہوں جب دروازے پر پانچ میں مرد دستک ہوئی تو شیازر باتروم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا وہ بی بی نے ہا کر نکلا تھا سر کے بالا سے ٹپکنے والا پانی رکنتے پر پڑا ٹاول اس بات کا واضح ثبوت تھا اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بڑی امی کے ساتھ سارا امہ دروازے پر موجود تھی اسے دیکھ کر دونوں مسکرائیں سارے نو بجر تم دونوں کی کمرے سے باہر نکلنے کیا ساری دکھائی نہیں دے رہے شیازر کے نکھنے نکھنے تازدام چہرے کو دیکھ کر بڑی امی کہنے لگی وہ ایک دم ایک طرف پوکرین اندر آنے کا راستہ دے گیا آپ اندر آئیں نا وہ دونوں اندر آگی تھی سارے کمرے کا باگور جائزہ لیتے ان کی نظریں مشال کے چت لیٹے وجود پر پڑی تو دونوں نے سوالی نظر سے شیازر کا جائزہ لیا مشال کے شادی کے مطلق جو بھی رویہ رہا تھا وہ سب اچھی طرح جانتے تھے اس کے لئے شیازر کے لئے انکار سے گریز اور نفرت کسی سے چھپی نہیں تھی کچھ ایسے سوال ان کی آنکھوں میں بھی رقم تھے جنہیں محسوس کر کہ شیازر ایک دم مسکرہ دیا بڑی بھر پور جاندار مسکرہ ہڑتی اس کے موٹر پر آپ بیٹھیں اس نے صوفے کی طرح اشارہ کیا نہیں ہم صرف دیکھنے آئی تھی تم بہو کو اٹھا دو میں ناشتہ تیار کرتی ہوں سارے اممہ کی بات پر اس نے فوراں سار ہلا دیا دونوں باہر نکلی تو اس نے جلی سے دروازہ بند کیا دروازہ ایک سار ٹیک لگا کر ایک سکون بھری سانس لی پھر اچانک مشیال کا خیال آیا تو فوراں بستر کی طرف آیا ارے اب اٹھ بھی جاؤ دروازہ باتروں میں گھسنے سے پہلے ہوئے اس ایک دفعہ اٹھا چکا تھا لیکن اب بھی اس کا کنتہ ہی لانے لگا دوسری طرف سے اٹھنے کے بلکل بھی احسار نہ دیکھ کر اس نے اس کے وجود سے چادری کھینچ لی اس کے سامنے مشیال کا بکھرا بکھرا وجود سرک چہرہ متورم سوچتی ہوئی آنکھیں سوجی ہوئی آنکھیں آگئیں وہ چہرے پر بازو رکھ کر دوسرے ہاتھ سے چادر پکڑ کر ایک دم کروڑ بدل گئی وہ جاگری تھی اسے ہیوں دیکھ کر بہت سکون ملا ڈرسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے وجود کا جائزہ لینے لگا اس سے پہلے کہ سارا اممہ دوبارہ کر اٹھائیں آرام سے اٹھ کر تیار ہو جو وہ تحکم بھرے لہجے میں حکم دین لگا وہ تاثر سے سوچن لگی اس کی آنکھوں چہرے لہجے ہتا کہ پورے وجود پر گزری رات کی بدسلوکی کا ذرا بھی شائعبہ تک نہ تھا اس کا جی چاہا کہ وہ چیک چیک کر سارے عالم میں اس باہیا باعزت پاک پا شک سے کالے کردودوں کی تشیر کرتے بے دیری سے خود کو اٹھنے پر مجبور کر کے وہ باتروم میں گھسکی اپنے وجود پر چھائی تھکن اتارنے کو کتنی دیر تک نن کھور کر اپنے وجود کے مسام مسام میں ٹھنڈک اتارنے کی کوشش کرتی لیے لیکن اندر جو ایک آگ دہکی تھی رات کے اندھیرے میں سلگائی گئی یا آگ پانی سے بجھنے والی نہ ہوتی وہ باتروم میں ٹنگی بات کاؤن پہن کر باہی نکل آئی اپنے وجود پر ایک تائرانہ نظر ڈالی اور پھر آنکے بند کر لی وہ اس وقت خود سے بھی لڑ رہی تھی اس کا بسنی چڑھا تھا وہ سرسزائے کمرے کو جلا کر راک کر ڈھیر بنا دے اپنے وجود سے کھیلنے والے کو نظر آتش کر دے اے سنا نہیں تم نے میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں وہاں حالات میں بھی غصت سے باہر نہیں ہوتا تھا اس کے کندے پر ہاتھ مار کے مخاطب تھا وہ اس کے ہاتھ مارنے پر تیش سے سے دیکھ کر سوفے پر سے اٹھ کر اس کی دسترہ سے دور ہو گئی منٹوں میں وارڈوں میں لڑکے لباس کو کھینچ کر دوبارہ گسل کھانے میں گھسکی جب باہر آئے تو سارا مکانہ لیے موجود تھی اور شازر ناشتے کے ساتھ پورا پورا انصاف کر رہا تھا وہ انہیں کمرے میں دیکھ کر جھجگ گئی اسلام علیکم اممہ مجبور انہیں نے سلام بھی کر ڈالا وہ مسکر آ کر دوائیں دینے لگے پھر اسے پکڑ کر سوفے پر بٹھایا جلتے بدن میں بھوک کا احساس شدت سے ہو رہا تھا کل سارا دن اس نے ایک لکمہ بھی نہیں لیا تھا وہ خاموش سے لکمہ لکمہ حلق میں اتارنے لگی پیٹ کی بھوک مٹی تو اسے بھی اپنے سوا کچھ اور دکھائی دیا وہ جیسے کھانے سے فارغ ہوئی تو ابیشہ علیشہ کیمرا چل گئی کیا مشکل ہے دولن صاحبہ کو سلام کر دیتی دور ہمیں آنا پڑا ایک تو مجھے یہ شاہ بھائی آپ کے سمجھ نہیں آئی جب حویلی موجود تھی تو اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی وہ تب ہی ہوئی تھی آتے سلام دعا کے بعد سٹارٹ ہوگی جبکہ ابیشہ چپ سی تھی شازر اس کے غصے پر مسکر آ دیا ایڈوینچر دی ایسیسٹر دس ایڈوینچر وہ چاہکہ وہ بل کھا کر رہ گی اسے اتنا خوش دیکھ کر اسے اپنی صفاقیت کو چھپانا بھی تھا بیچارہ اگر حویلی کا انتخاب کرتا تو ساری پول کھل جاتی ہے تمام پاک بازی عزت و غیرت مٹی میں مل جاتی وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی شاہ بھائی اب آئندہ کی کیا پلانی کا یہی دیرہ جماعی رکھنا ہے یا پھر حویلی بھی جانا ہے وہ براہ راہ شازر سے پوچھنے گی بھائی آگے کی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے البتہ جب تک میں گاؤں میں یہی رہوں گا وہ بہت واضح انداز میں کہہ رہا تھا اس کو دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا دوگلہ کمینا بھروپیا میری تو دعا ہے کہ اللہ تمہاری یہ دین ہی گین لے اس نے پوری شدت سے اس کے لئے بددعا کی کیا بات ہے میرا مطلب بھاہ بھی بہت خاموش ہے وہ اس کے روئیے سے اگاہ کتنی پید میں مخاطب کر گی صرف اس کی چپ توڑنے کو ساتھ سا شازر کو بھی دیکھنے لگی میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ تو تم اسی سے پوچھو بیسی بھی ہم جیسے لوگ اس کی نظر میں کم تر اور یہ کم تر لوگوں سے کلام کرنا پسند نہیں کرتی اس کے تپے چہرے کو دیکھنے کے بعد چوٹ کر کے باہر نکل گیا وہ اندر یہ اندر تل میں لاتی رہی خدا تمہیں سمجھے شازر زندہ انسانوں سے کھینلا کس قدر آسان سمجھ رکھا تم نے میں ذرا باہر کے ایک چکر لگا رہا ہوں بہت جلدی علیشہ بھی مشال کی میں سلسل چپ سے اکتا کر باہر نکل گئی ابیشہ اس کے پاس رہ گئی وہ چپ سی تھی علیشہ کے چلے جانے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر چہرے کا بھگور جائزہ رینے کی مشال اس سے نظریں نہیں چھرا پائی لیکن سر چھکا گی مجھے ماف کر دیں میں اسے جانتی تھی لیکن کسی نے میری نہیں سنی ماں پاپا نے مجھے اس کے ہاتھوں مرنے کے لئے دے دیا دکھ تو مجھے اس بات کا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کروانے والے میں میرے باں باپ شامل ہیں ابیشہ بہت کھٹی ہے شخصے میں مر چاہوں گی ابیشہ وہ مجھے مار دے گا اس نے مجھ سے نکاب صرف انتقامت کیا صرف میرا گرور توڑنے کے لئے میں ان لاکھوں لڑکیوں میں شامل نہیں ہوں جو اس کے لئے دل ہتھیلی پر رکھے اپنی انسلٹ برداش کروانے کو بیتاب رہ دی تھی میں نے اس کی ذات پر بھروسہ نے کیا اور اس نے مجھ سے نکاب کر لیا وہ مجھے اپنے سامنے چھکانا چاہتا تھا میں نے اس کی نفی کیا اس سے تعلق خادر سے انکار کیا اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے تو سزا کا طور پر اس نے مجھ سے نکاب کر لیا اور ابیشہ وہ میرا وجود چھلنی چھلنی کر دے گا وہ مجھے مار دے گا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی ابیشہ اسی ہوں بھی لگ بھی لگ کر روتے دے کر اپنے کانوں سے سب سن کر آنکھوں سے اس کی چھلنی جیسے وجود کو دے کر ساکھ پیٹھی رکھی اس جیسے یقین نہ رہا وہ ایسے لگتے تو نہیں کافی دیر بار اس نے لگ پوش آئے کی نہیں ابیشہ وہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا یہ درندگی تو اس کے خون میں شامل ہے براست میں ملی ہے اسے اس نے ظاہری نیک نامی اور عزت کا خوال چڑھا رکھا لیکن وہ اندرس اتنا گھٹی اور صفاہ کہ کسی درندہ صفت انسان سے بہتتر و خون اشان ان افرت اور حکارت سے بتاتے گی اس کا مقصد صرف مجھے ہرانا تھا وہ یہی کہتا کہ اس نے میری انہ خودداری کو اپنے قدموں تلے رون ڈالنے کے لئے بندن باندھا تھا میں نے واضح انداز میں اس کی نفی کی تو اس نے سب کو تین حرفوں کی زمانت دے کر مجھ سے برائے گا وہ غلط کھیل کھیلا جو انسانیت کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا میں اس کے لئے چیلنج بنی ہوئی تھی وہ یہی کہتا اور یہی سچ ہے مام پاپا نے مجھے اس کے آگے بے توکیر کر دیا بہت شدت سے روڑی تھی ابیشہ ہولے اور آنسو بھاتے اس کے والوں میں انگلیاں پھیڑتی رہی ابیشہ میں کبھی بھی نہ ہارتی نہ ہی کبھی اس پر تھوکتی اگر مام پاپا نے مجھے اس کے سامنے دو ٹکے کنا کر دیا ہوتا میں اب بھی کمزور نہیں ہوں میں وقتی طور پر ضرور دب گئی ہوں لیکن میں اب بھی اس کے لئے وہی گونستا واشگاف چیلنج بنی رہوں گی جیسے وہ روز ہرائے گا اور شاید اپنے عمل اور اپنی کوشش میں پتہ مند بھی ٹھہرے گا لیکن میں نہیں چھکوں گی میں اس سے کبھی بھی قبول نہیں کروں گی چاہے وہ مار ہی ڈالیں مجھے جسم کی بوٹی بوٹی کر دے حلق سے سانس تک کھینچ لے وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی وہ ذہنی لیا سے بہت اپسٹ تھی ابھی شہ سن کر اور ہونے لگی دونوں ہی سکتے دونوں ہی انا بلند کیے ہوئے تھے اور دونوں ہی جھکنے پر تیانی تھے دونوں کا علمیہ یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی ایک ایک بات سے باخبر ہونے کے باوجود بے خبر تھے اپنے اپنے انا خودداری کے خول میں بندوں قید وہ ہر حد تک گزر جانے کے لئے تیار تھے وہ کیا کر سکتی تھی رو سکتی تھی دعا کر سکتی تھی اس کا تو بس دونوں پر ہی نہیں چلتا تھا گالتر سوئی ہے دونے ایک تو ایک بات کے گلدے لیکن شہ سر بوتا گندہ ہو گیا ہون ابھیشہ وہ میرے والدہ نہیں ہے میں نے اس ذاتے پر کبھی بھی ماف نہیں کروں گی کیوں کیا انہوں نے ایسا جب آج تک میں نے ان کے کبھی برا نہیں سوچا برا نہیں کیا تو پھر میرے ساتھ یہ دھوکہ دی کرنا کیا ضروری تھا وہ شدہ سے روتے پہ پوچھتی تھی ابھیشہ کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا میں کی تقریب حویلی میں ہوئی اس کے بعد دابطوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا شہازہ کے پاس صرف ایک ہفتے کی شٹکیاں باقی تھی رشتہ دار اور جاننے والوں میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ ان آٹھ دنوں میں دولہ دولن کی دعوت کرے ہر روز کبھی دونوں یاد تو پھر کبھی سب حویلی والے کہیں نہ کہیں مدود ہوتے تھے جیسے تین چار دن گزرے وہ اس روٹین سے اکتا گئے اس کا لائف شیڈول اس ٹائل سے بلکل بھی میچ نہیں کرتا تھا ہر جگہ ہر موقع ہر بات پہ اتراز کا پہلو نکل آتا ہے اسے ہوں دھیر دھیر زیور پہن کر بھاری کپر زیبتن کے ایک جاگیر دارنی کا بے روپ بڑھنا کافی برا لگتا ہے لیکن اس کی شازر کے سامنے ایک بھی نہیں چل رہی تھی وہ ہر وقت ہر موقع اس کے حافتہ بے بس ہو جاتی وہ جس طرح اسے ٹراب کرتا وہ رہائی کا راستہ تلاش کرتے کرتے تھک جاتی لیکن ابھی تک صرف ناکامی ہو رہی تھی وہ اسے عذیت میں اپتلا کرنے کا ایک لمحہ بھی فراموشنیاں کرتا تھا ہر وقت اس پر تنزو تمس کر کے تیر برسانے کو تیار وہ دل ہی دل میں اس کی جلدہ جل چھٹنیاں ختم ہو جانے کی دعا کرنے لگے بیٹے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھوڑ دیر پہلے شازر خود اسے تیار ہونے کا گئے کر گیا تھا آج دونوں کی دعوت شازر کے ایک دوست کیا آتی جو ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا ایک طرح سے ان کی برادی سے بھی تعلق لکتا تھا اس کا سردرد سے پھٹ رہا تھا اوپر سے اس کے پاس اس وقت کھانے کو کوئی ٹابلٹ بھی نہ تھی اس کے حکم کی پرواہ کے بغیر لیٹی رہی اب اممہ دوبارہ اس سے پوچھ رہی تھی اممہ میں نہیں جاؤں گی میری طبیعت ٹھیک نہیں سردرد سے پھٹا جا رہا وہ بے بسی سے رونے کو دی اممہ میں سوس کر کے اس کے پاس ہی بیٹھ گی میں ست کے جاؤں ضرور میری بیٹی کو نظر لگی ہوگی ہو بھی تو اتنی پیاری پھر تم اس گاؤں کی زنگی کی آدھی کب ہو آہستہ آہستہ ہی آدھی ہوگی اممہ اس کے جس بات سمجھ کر دلگیری کرنے لگی وہ ہم دردی پا کر رو پڑی اس نے مم باپ اور باقی حویلی والوں سے قطع تعلق کیا وقت صرف ابیشہ اور سارا اممہ سے بات کر لیتی تھی ابیشہ روز صبح صبح آ جاتی سارا دن اس کے ساتھ گزار کر شام کو چری جاتی وہ خود بھی حویلی میں جب بھی جاتی تو چپ پیٹی رہتی کوئی بلاتا مخاطب کرتا چپ ساتھ دے رہتی اگر وہاں سے کوئی آتا تو پھر بھی یہی کرتی ہے حویلی میں جاکا تو کسی کا بھی خیال نہیں کرتی تھی ماما اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی پیار کرتی لیکن وہ پتھر بنی رہتی کسی بھی قسم کا رسپانس نہ دیتی بند ہے یہی ہے بعد میں گھر واپس آ کر شازر جس کی شامت بلاتا وہ بھی کسی سے کام نہ دی اممہ اسے روتا دیکھ کر چپ کرانے لگی سردرد تو ایک بہانہ تعلوتا اپنی بیبسی نے رولا دیا اممہ شازر کو منع کر دیں میں نہیں جاؤں گی وہ شازر کے روئیے سے خائف ہو کر اممہ کو اپنا ہمنوہ بانا آنے لگے اس کے بہتے آنسو دیکھ کر وہ فوراں مان بھی گئی وہاں جانا بہت ضرور نہیں ہے جب تمہاری طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ میں کہتی ہوں شازر سے وہ اکیلہ ہی چلا جائے اممہ تسلیت دیتی چلی گی وہ لیٹ کر ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی کہ ان کی وجہ شازر کو کمرے میں آتا دیکھ کر اس کا موہ حلق تک کڑوا گیا کیا ہو گیا تمہاری طبیعت کو آتے ہو پتھر پھوڑنے لگا وہ چھوپ رہی تھوڑی دیر پہلے تو تمہیں اچھی بھلی بیشہ سے باتیں بگا رہی تھی اور یہ جانا ہے کس کے جاتے تمہیں کہاں سے بہانہ سوچ گیا وہ اس ہیلہ جو کی ہر عدا سے اچھی طرح واقف تھا اس کے انکار کو بہانہ قرار دینے لگا وہ آنکھیں کھل کر تہیر سے سے دیکھنے لگی اسے واقعی سر درد ہو رہا تھا بس فرق صرف اتنا تھا کہ اممہ کے سامنے رو پڑی تھی مجھے واقعی سر میں درد ہو رہا ہے اس میں بھلا بہانے بازی کی کیا بات ہے وہ غصے سے پوچھنے لگی تمہیں وہاں جا کر کوئی پہاڑ نہیں ڈھانا اور جگہ پر جا کر تم خاموشی رہتی ہو کوئی سو سو مرتبہ بلاتا تو میڈم صاحبہ یوں جواب دیتے جس ان کی ساتھ پشتوں پر احسان کری ہوں اب بھی بھئی احسان کر لینا لیکن میں انکار نہیں سنوں گا صرف میں صرف سر میں درد اور مرنی گئی تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ جانا ہے میمہ کے ہاتھ گولیاں بھجوا دیتا ہوں سر درد کی کھالنا ہوں ہاتھ جلدی تیار ہو جو صرف پندرہ منٹہ تمہارے پاس سمجھ رہی ہو نا وہ ان گزر چند دیروں میں اس کے تحکم برے سٹائل سے بہت آج ازاد چکی تھی اب بھی بات کیا کر اس کی سننے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا اور سامتھا میں بیٹھی دی گولیاں بھجوا گا زہر بھجوا دو جان چھوٹے میری روز روز سے کیا زاب سے روکم سنا کر گیا تو تب تو انکار کی گنجائشی نہیں نکلتی تھی وہ خاموشی سے تیار ہوگی سارا ہمانے گولیاں لاکر دی وہ بھی کھالی پھر خاموشی سے باہر نکل آئی ویسے وہ اس خودسر انسان کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی جتنا بھی وقت تو زیادہ بہتر تھا اس کے دوست کا گھر بہت ہی عام تھا لیکن اصل بات تو حلوس اور محبت کی تھی جو ان لوگوں میں بدرجاتا موجود تھی دونوں کو بہت خاص پروٹوکل دیا گیا باقی دابتوں کی طرح وہاں بھی خاموش مہربہ لب رہی سب نے محسوس کیا اور کہا بھی لیکن شازر اس کی طبیعت کی ناسازی کا کہہ کر ٹال گیا بڑی مشکل ہے اس نے وہاں وقت کو زیادہ گھر واپس لوٹتے کمرے کی تنہائیوں میں پناہ ملتے پھوٹ پھوٹ کر ہو دی وہ شازر کے شکنجے میں کہہ دو کر بلکل بے بس صلح چار ہو گی تھی بلکل ایک اپاہت شخص کی طرح ہر کام ہر بات ہر جگہ وہ اس کی حد تک بیزتی اور تو ہین کر جاتا وہ اس کی دستر سے کئی دور بھاگ جانا چاہتی تھی کئی ایسی جگہ یہاں شازر کا سایہ تک نہ ہو لیکن اتنا آسان نہ تھا کوئی خبر کوئی روزن بنا کے لیے نہ ملتی پتہ نہیں شازر کی سائیکی کیا تھی وہ جون جون سوچتی جاتی ایک طرف اس کے وجود کو زخمی زخمی کرتا تھا دوسری طرف زخموں پر مسکراہٹوں کے پھاہ بھی رکھتا ہے اس کی بے بسی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا میں بہت رحم دے لوں کسی کو تکلیف میں تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اس لئے مرحم جو ہی بھی کرنے پر مجبور ہو زخموں کی رفعگری کرنے سے بڑی شانتی ملتی اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ اتنی اس کے دیئے کہ زخموں سے چلی نہیں ہو رہی تھی جس قدر اس کا صلوق اس سے کر رہا تھا وہ تنہا چپ چاپ اس کا وحشیانہ صلوق برداشت کرنے پر مجبور تھی لیکن اب اسے لگ رہا تھا بہت جلدی ہار جائے گی وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی ختم ہو رہی تھی وہ ایک آزاد فیزاں میں پڑھ کر جوان ہونے والی ازاد پنچی تھی اب جو ایک دم پنجرے میں کہہ دو گی تو برداشت نہیں ہو رہا تھا مام پاپا کو تو اس نے کہنے سننے کا کوئی بھی حق نہیں دیا تھا البتہ بی شہر روز آتی رہتی تھی اور پھر شام کو جب لارچی تو خود کو ایک دم تنہا محسوس کرنے لگی تھی میں اور سارا ماہ شہر جا رہے ہیں پرسو چلے جائیں گے وہ بستر پر لیٹ چکی جب وہ تیار ہو رہا تھا جب وہ سوچوں کے تانوں باروں میں الجھی ہوئی تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی خالی خالی نظروں سے بے دھیانی میں دیکھے گی وہ ہاتھ میں اردو میکزین تھامے برگردانی میں مشکول تھا عام سے اندازو لبلہجے میں اس نے اطلاع دی سپارٹ چہرے پر سوچ کے گہری لکی رکم تھی فراہ پر شانی جو اور وقت گستے کی لکی روسو سجی رہتی تھی اس سے بلکل شفاف جا رہانا لبلہجے کا استعمال کرنے والا اس وقت میکزین کے اراغ میں گرک تھا اس کی مگروٹ کھڑی ناک اٹل لادو کا پتہ جیل تھی یہ نہ بھی بھرے بھرے ہونٹ ایک دوسرے میں پیوس تھے نیچلا ان داتوں تلے دباوات تھے جس سے اس کی سب فاق شخصیت کے اچھی خاصی نشان دی ہو رہی تھی یہ بلک شب ایک مکمل مرد اچھا جانے والی شخصیت کا مالک ہے وہ دل میں اطراف کرنے لگی نظر اس کی چہرے سے فسل کر ایک سے چھوڑے وجود کا تواف کرنے لگی کمرے میں چھوڑے شہزر کی شخصیت کا فسل بہت زیادہ سہرنگی اس تا فراق سینہ جو اس وقت کمیز کے بٹن کھول ہونے کی بدولت صاف نظر آ رہا تھا کونیوں تک فول کی گئی آستینیں مضبوط و توانا بازو جنہوں نے اسے کئی مرد با زیر بار کیا تھا وہ ایک نظر ڈیال کے دوسری طرف دیکھنے لگے اتنے پھر پورو توانا مرد کے ساتھ بھلا میری اوقات ہو بھی کیا سکتی ہے وہ دل میں سوچنے لگی اگر اس اپنی شخصیت کا زم اور قرور اور فخر ہے تو غلط بھی نہیں ہے وہ اس قابل ہے کہ اپنی ظاہری شخصیت پر فخر کر سکے دل نے دماغ کی تردید کر دی ساتھ ہی نفرت کا موز اور ریلہ بھی شرائط کرتا دماغ میں گھوس گیا اس کی نظر ایک دفعہ پھر اس مگرور بد مزاج بے پرواہ انسان کے چہرے کا زیادہ نے لگی نظر بار بار بھٹک کر اس کی کالی آنکھوں پر جم گئی یہ آنکھیں اوف اللہ وہ لرس کر رہے گی ان آنکھوں میں اس نے آنکھیں گاڑ کر مقابلہ کیا تھے لیکن اس وقت آنکھوں میں اروقت رہنے والی سب پاکت بے حصی اور بربریت کا کہیں نام و نشان نہ تھا سیاہ چمکینے آنکھیں میکزین کے اور آنکھ پر منچمند تھی اٹل لہجہ صاف آیا تھا اس سمیہ سے یہ آنکھیں بہت اچنبی لگی جن میں بچپن کا کوئی بھی اکس نہ تھا وہ ایک اکس اس کے آنکھوں میں ڈھوننے لگی ان اچنبی آنکھوں والا مرد کبھی کسی کے ساتھ لہٰذا مرود کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا وہ دکھ سے سوچ کر رہے گی اس نے اس کی آواز دونی تھی الفاظ پر غورنے کیا وہ سوچ رہی تھی شاید حضرت دوبارہ کچھ فرما دے شاید اس کی کل پر مسلسل نمی نظروں کا ارتکاز تھا کہ شازر نے میکزین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر میکزین ایک طرف رکھ کر بستر پر چلا اور پھر اس کے پاس بستر پر بیٹھ کر بولا میں اور امہ شہر جا رہا اور تم حویلی میں روگی وہ پھر بتانے لگا وہ اکدم خوش ہوگی اچھا کیا باقی وہ امہ وقت اس کی خود پر مرکوز نظر ہیں اس کے ظلم اور جبر سے تنگ آ چکی تھی ابھی شازر کی تین چھوٹیاں باقی تھی لیکن یہ مزردہ جان اب فضاہ سن کر اس کے موہ سے بے اختیار اس کے موہ سے نکل گیا جواب نے اسے جن نظروں سے دیکھا وہ چھوٹ ہو گئے شہر میں مجھے بنگلہ مل گیا اب اس کی کچھ سیٹنگ باقی ہے اس لئے میں اور امہ جا رہے ہیں وہ ضاحت پیش کرنا مستر شازر چاہزیب کا خاصہ نہ تھا لیکن مشہال کی اقدم چھوٹ ہو جانے پر بتانے لگا وہ ایک کان سن کر دوسرے کس نے نکالنے لگی اسے کیا فرق پڑتا تھا وہ جہاں بھی رہے اور جہاں بھی جاہے اس کی بلا سے اس کے لئے تو یہ خوشی کا مقام تھا کہ اس ناپس اندر بنجے سے اس کی جان چھوٹ رہی ہے یہ رات اس کے لئے گزیستہ تمام راتوں سے مختلف تھی شازر نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا وہ بہت مطمئن ہو کر سوئی تھی کتنے دنوں بعد اس نے ایسی بھر پور مطمئن نیند لی تھی صبح اٹھی تو بہت پریش تھی وہ کیت سے رہا ہونے والی تھی اس بات پر دل کھول کر خوش ہو رہی تھی سارا امہ دونوں کے لئے کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی وہ بھی ان کے پاس آگئے وہ جب بھی اندر سے خوش ہوتی گنگناہ کر چہک کر بہک کر خوش ہو کر ہر انداز سے خوشی کا اظہار کر دی اس وقت بھی خوشی کی لئے اس کی ہر ہر ادا سے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی کوئی انگلیش سانگ سنا رہے تھے کیا بات ہے آج ہماری بیٹی بہت خوش ہے اور جلدی پہ اٹھ کی امہ نے حیرت کا مظاہرہ کیا تو وہ کھل کر مسکر آئی یہ سین پل اس کی دسترس میں تھے وہ بھرپور طریقے سے انچوائے کرنا چاہتی تھی کسی تاریخ لمحے کی گرفت میں آگر اپنی خوشی ملیہ میٹ کرنا نہیں چاہتی تھی وہ انہیں کے بتاتی وہ ساری رات کس خوف ناکہ سیف کی دسترس میں محفوظ رہی اور اسی لئے وہ آج ہی نے جلدی دکھائی دے کے لائم میں پراتھا بناتی ہوں انہیں پیڑا بناتے دے کر وہ آفر کرنے لگی ہے شاید ان کے سوال کے جواب سے بسنا چاہتی تمہیں بنانا آتا ہے وہ حیران ہو رہی تھی اس طرح جس طرح بھابی ہوتی تھی وہ مسکر آ کر سر لگی پھر پراتھے بنانے لگی بہت نفاصل سے وہ بنا رہی تھی امہ کے لئے سب ناکابلی یقین تھا وہ برملہ اپنی حیرت کا بھی اظہار کر رہی تھی وہ مسکر آتے ہوئے ان کی تعریف حصول کرتی رہی وہ جیسے پراتھا بنا کر فارغ امہ اتنی تیر میں ٹیبل پر کھانا سجا چکی تھی وہ صرف ایک دودھ کا کلاس اور دو توس لے کر کچن سے باہر جانے لگی تو امہ نے ٹوک دیا ناشتہ نہیں کرو گی نہیں میں نے کر لیا ویسے بھی اتنا ہیوی ناشتہ دولت اور جاگیر کے نشے میں چوڑ لوگ ہی کر سکتے جن کے نزدیک انسانی ایسا ساتھ اور جسموں کی وقت کتوں کی روم اور کوڑوں سے زیادہ نہیں مجھ جیسے نہیں کر سکتے کیسے میں جاکر لو تھے شیازر کو دیکھ کر براہ راست آنکھوں میں چانکتے چھوٹ کرتے باغ میں آگئے وہ مالی بابا کو گھوٹ سے دیکھنے لگی جو نئے پودوں کے اردگیر مٹی گھوٹ کے خات ڈال رہے تھے وہ چھولے پر بیٹھ کر دیکھتے رہی وہاں بیٹھے سے زیادہ دیر نئے گھوٹ سے دیکھتے جو ملازمہ نے آکر اسے شیازر کا بلاوا دیا وہ بے دیری سے اٹھ کر اندر چلیے تیار ہو جو میں تمہیں حویلی چھوڑ ہوں گا وہ وارڈروپ کھول اپنے کپڑے نکال کر بیٹ پر پھینکتا جا رہا تھا دوسری طرح بریف کیس پڑھا تھا لگتا تھا شہر جانے کی تیاری ہو رہی ہے حویلی کس لئے سوال کرتے ہوئے کافی تیکھا انداز تھا شیازر کی اس نئے حکم پر وہ خاموشی سے تیار ہونے لگی حویلی میں قدم رکھتے ہی بغیر کسی کے طرف دیکھ اور سلام دعا کیا وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلے گی وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے ابیشاہ کے کمرے میں چلے گی ابھی میں آپ کی طرف آنے کا سوچ رہی تھی تم سوچ رہی تھی اور میں خود چلی ہے وہ ہنسکر اس کے پاس ہی بیٹھ گئے کیا بات ہے بہت خوش نظر آ رہی ہیں ابیشاہ محسوس تو پہلی نظر میں کر چکی تھی لیکن اب پوچھا کافی دیر بعد وہ ہنسکر اسے اپنے خوش ہونے کی وجہ بتانے لگی مجھ جیسے لوگ جن کے لئے بڑی سے بڑی بات بھی کوئی خوشی نہیں لاتی تھی ان کا علمیہ یہ ہے کہ وہ چھوڑی چھوڑی باتوں میں خوشیوں تراش کرنے پر مجبور ہو گئے اس نے ہنسکر اپنے مزار کنان لگی تو ابیشاہ کو بڑا عجیب لگا وہ سارا دین ابیشاہ کے ساتھ اس کے کمرے میں رہی رات بھی اس کے ساتھ سونے کا رادہ تھا لیکن جس وقت وہ سونے کے لئے لیٹی علیشاہ بھی آگئی شاہ بھائی آپ کو بلا رہے ہیں تو کیا وہ بھی تک شہر نہیں کیا وہ ارانگی سے پوچھنے لگی سارا دین سامنا نہیں ہوا یہی نتیجہ خز کیا کہ وہ شہر چلا گیا ہوگا نہیں وہ صبح جائیں گے کدھر گیا وہ سوائے ابیشاہ کے کسی بھی بات نہیں کرتی تھی اس وقت بھی علیشاہ کا مختصر جواب دے رہی تھی اس کے لئے جو چہرے پر ایک دم پاس ہے ناک باری چھاگی کہاں ہے وہ مستر چوتر تر روکے پند سے پوچھا اپنے کمرے میں مختصر جواب دے کر روکی نہیں چلی گی وہ دل ہی دل میں خون کے گھون پیتی اسے سلواتے سنانے لگی نہ جانے اس مسیبت جان کے ازار سے کب جان چھوٹے گی کمرے میں داخل ہو کر اس نے جس انداز میں زور سے دروازہ بند کی شازر نے اس کے غصے کا اچھی طرح اندازہ لگا ہے حیرت کی بات تھی کہ اس کا انتہائی برا روئیہ بھی اسے سدرنے پر مجبور نہیں کر پا رہا تھا ایک سیر تھا تو وہ سوا سیر تھی پھر سدرنے کا سوال فضولی تھا شادی کے بعد بار بار شازر کے ہمراہ اس کمرے میں آ چکی تھی لیکن رات دونوں باغ والے گھر میں گزارتے تھے آج رات کے اس پہروش کمرے میں داخل ہوئی عجیب ملز کا سا خوابیدہ سا ماحول تھا اسے ہاتھ کینچ کر اپنے قریب اٹھا کر کھشمگی نظروں سے دیکھنے لگا اس پر خاک اثر ہونا تھا رکھ مور کے بیٹھ گئی اور وہ ایسے شخص تو تھا نہیں جو اس کی توجہ حاصل کرنے کا اس کا موٹ سے ٹھیک کرنے اس کا غصہ خاتم کرنے کا انتظار کرتا ہمیشہ والی دھونس کا مظاہر کرتے اسے زج کرنے کو تھا میں صبح واپس جار ہوں لیکن میں تمہیں بتا دوں تم صرف میرے نام کی ورے سے موت پر ہو اور اسی نام کی ورے سے تم یہاں روگی مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ ملو اور یہ بھی سنلا ہو بیلی میں آج تک عورتیں تہزیب کے ساتھ رہتی ہیں تم بھی تہزیب کے ساتھ رہنا کوئی اوٹ پٹانگ حرکت یا پھر کوئی بتتمیزی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا اور اسے بیلی سے باہر آنے جانے کی بھی ضرورت نہیں کچھ اور یہ بس تیکھی نظروں سے دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرہ اور یہ چچا جان کے ساتھ تم نے کیسا رویہ اپنا رکھا ان سے ملتی کیونی ہو اس کے غصے بے رحمی اور غسیلی تکی نظروں کی پرواہ کیے بغیر وہ پوچھ رہا تو وہ اس معاملے پر جمعی تو گئی اسے ذہن میں رکھے جناب یہ میرا بالکل ذاتی معاملہ ہے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے کام سے کام رکھ وہ میرے ذات پر دانگے مت اڑا وہ ابھی تک اس کی حیثیت تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی بتمیز سے جواب دی شازر نے خود کو کسی بھی قسم کے ساتھ سبان استعمال کرنے سے بہ مشکل ہوگا ورنہ دل تو چاہتا ہمیشہ کی طرح اس لڑکی کو مسل ڈالے شرم کرو وہ والدہ نے تمہارے کبھی سوچے تمہارے اس رویہ سے نے کس کتر تکلیف پہنچ رہا اور کون سے والدہ نے جو اولاد کی بہتری نہیں چاہتے آج تک میں نے کسی بیٹی کو اپنے والدہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے نہیں دیکھا کیوں تم کون ہوتے ہیں مجھے شرم دلانے والے اور کون سے بہتری کی بات کرتے تم یہ یہ بہنی بہتری اتھ ساتھ سے بڑا تھا یہ پھر شازر کی بہتری بہتری بات پر وہ بے بس ہوگی تھی والدن جیسے بھی اولاد جیسے بھی بری ہو کوئی بھی ماں باپ اپنے ہاتھوں اپنی اولاد جہنم میں نہیں دھکیل دیتے تم جن کو میرے والدن کہہ رہے وہ دراصل میرے والدن نہیں ہے میرے والدن مر گئے میں نے اسی دن رو چکی تھی جب تم جیسے انسان کے سر تھوپی گئی پھر مجھے سب بے غیرت لڑکی جو والدن کی عزت دو ٹکے کی کرنے والی ہو اس کے کوئی والدن نہیں ہوتے اس کا کسی حسب نصب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور تم نہ جانے کن لوگوں کو میرا والدن بنا رہے ہو وہ صفاقی کی حد تک زالن تھی پھر مظاہرہ کری تھی وہ کتنی دیر تک ملامتی نظروں سے دیکھتا رہا مجھے اپنی بات مکمل کر کے شہزر کی پرواہ کیے بغیر لیٹ کر آنکھیں بند کر چکی تھی جیسے بھی اسی کام کے لیے آئی ہو کیوں تمہارے والدن کیوں نہیں تم آسمان سے ٹپک پڑی تھی یا زمین سے اگھ گئی تھی چلیو والدن کو مارنے والی اچھی طرح سن لو تم نے اگر ان لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ نہ بتلا تو میں کہہ دیتا ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کس کچھ فیمی میں ہو میری فکر مت کرو میری نظر میں تم سے زیادہ برا اور حیوان خاصلت انسان کوئی نہیں ہے میں ایسی ہوں اور ایسی رہوں گی تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو نہ تو مجھے موت کا ڈار ہے اور نہ ہی زنگی کی کچھ جائے اور تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تمہارے وحشی پن کے ہوتے ہوئے تو یہ دونے چیزیں بھی بے مانی ہیں اور تم مجھے اس معاملے مجبور نہیں کر پاؤ گا چاہے ماری ڈالو وہ اسے ایک دفعہ پھر چیلنجنگ انتاز میں کہہ کر ہنسنے لگی شہزت تلملاو مشال کا ازادی کا نشر جو چڑھا ہوا تھا اسی لئے جواب دینے سے بھی گریز نہیں کیا چلو ٹھیک ہے یہ تمہارے والدن کا مسئلہ میں کچھ نہیں کہتا لیکن باگ لوگوں کے ساتھ تم ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو وہ جانے سے پہلے اس مسئلے کا حل چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اویلی میں کسی بھی قسم کی کشید گی ہو جبکہ مشال کی طرف سے پوری توقع تھی اس لئے بہت تحمل سے ساری کروی کے سیلی سنکر رام سے مخاطب تھا ورنہ مقابلی سے ان الفاظ سے مخاطب کرے وہ جواب ان پرسکون رہے اس کی طبیعت کا خاص سانہ تھا آہو تو کوئی بہت وڈا منیسٹر لگا نا کہ تینا کوئی کوش نہیں کیا ایسا قدر لان تھی ہے حیرت ہے مسٹر شازر جانزے بھی اس سوال تم مجھ سے کر رہے ہو مشال کمال سے وہ استضائیہ ہنس پڑی بہتر کہ تم یہ سوال اپنے آپ سے کرو وہ نفرت سے کہہ کر کربٹ بھی بدل گی شازر انتہائی غصت سے اس کا روح اپنی طرف موڑ لیا کیا مطلب ہے تمہارا اس کے آواز کسی درندہ صفت انسان کی طرح پھٹی تھی وہ استضائیہ دیکھ کرے گی سن لوگا میرا مطلب برداشت کر لوگا میرا جواب اس کے آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ سراپا سوال تھی مشال میں کچھ پوچھ رہا ہوں وہ غصت سے چی خوٹا وہ جانے سے پہلے مشال کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی برداشت ختم ہو رہی ہے زیادہ غصتے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی مجھے کیا پروایب بتائے دیتیوں مشال نے اس کے غصتے کو ہوا دی تھی تنفر کے بعد سانس پھولنے لگا وہ اس قدر اشتیاء لنگے اس روپ میں دیکھ کر گردن افی میں حلان لگی نہیں ساہ سکے نا کہا تھا نا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے بڑی زہریلی مسکرارتی مشال کے ہونٹا پر شازر نے بمشکل اپنا ہوا میں مولاک ہاتھ روکا تم تم وہ صرف یہی کہہ سکا تھا وہ بے اختیار ہنستی چلے گی جیسے شازر کی حالتی سے لطف اندوز کر رہی اسم پر موجود سلگتے جلاتے تر پتتے نشان ایک دم مٹنے لگے اس قدر گستے میں آنے کی ضرورت بھی کیا تمہارے اندوز کے سب خامیاں ہیں تو میں کہہ رہی ہوں کسی پر جانبوٹ کے الزام تراشی کرنا میری عادت نہیں جو کہتی ہوں سچی ہوتا ہے تم نے مطلب پوچھا اور میں نے بتا دی لیکن شازر تم ان سب بے زمیر کمینوں سے بڑھ کر کمینے ہو انتہائی گھٹیا نیچ اور شیطان صفت انسان ہو گوشت کھوٹ جانور سے بڑھ کر بتر ہو تم تو انسانیت کے آج اسے موقع ملا تھا بولنے کا اپنی نفر شازر پر انڈیلنے کا شازر کی بے بسی سے حمد دلائی تھی وہ دل کے ساری قدورت ساری نفرات و بے قراری نکال دینا چاہتی تھی لیکن شازر نے اسے درمیان میں ٹھوک دیا تو کٹنا ایک وری بے قراری تین انہوں نے نالی گر کرنا تیری زبانی تین مروان دی گیا بس بہت کر لی تم نے اپنی بکواس اب زبان لائی تو گدی سے کھینچ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا صفاکیت سے کہتے ہیں اس نے آخر کا ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کیا ڈال کی طرح نظم نازک اور لچکتار وجود اس کی صفاک گریفت میں پھڑ پڑا بھی نہیں سکا وہ واقعی چپ ہو گئی تھی شازر جیسے شخص اپنی برائیہ نہیں سن سکتا جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں کار کر بے خوفی سے سب کہہ رہی تھی اس کی مردانکی پر ایک گہرہ تازی آنا تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے زیر بار دیکھنا چاہتا تھا وہ اپنی مٹھی میں بند تڑپتا وہ بلکتا وہ سسک سسک رہیم کی بھیگ مانگتا میں حران تھی شازر تم نے ایک رات مجھے کیسے سکون سے سونے دی اور وہ ایک رات تمہیں برداشت نہیں ہو رہی تھی تم آئینے میں اپنی اصل صورت بھی نہیں دیکھ سکتے کتنے افسوسی بات ہے وہ اس کی دل شکنجے میں گریفتار دلی دل میں ہنس اور رو رہی تھی رات پوری صفاقی کے ساتھ آ کر گزر بھی گئی وہ دن چڑھے تھے کال میں بے خودی میں پڑی رہی جب کافی دیر بعد آنکھ ہو لیتا شازر تیارت ہو رہا تھا وہ لیٹر لیٹر اس کی تیاری کا جائزہ نلے کی شلوار کمیز میں وہ اس وقت بھی ایک ظالم اور جابت جاگیرداری دکھائی دے رہا تھا یا پھر اس کی اپنی نظر کا دھوکہ تھا وہ اپنے بکھرے سلکی آپ شار جیسے بالوں کو سمیٹ کر جھڑے کی شکل دے کر بستر سے اتر گئی شازر نے اس ایک لحظہ کو بستر سے اترتے دے کر پھر اپنی تیاری میں مگن ہو گیا وہ برش کر کے ہاتھ مو دھوکر واپس آئی تو وہ بستر پر بیٹھا شوز پہن رہا تھا بس جا رہا ہوں لیکن پھر یاد ہانی کرا دے تھا میسیس شازر مجھے تمہاری شکایت نہ ملو بلا وجہ حویری سے باہر مت جانا تمہاری کمینوں والی مردانگی بھی سلامت رہا اور تمہاری نامنے مردانہ انا کو بھی تسکین ملتی رہے جبکہ میرے سب ازاد پھننے سے تمہاری یہ دونوں کام نہیں ہوں گے بہت تلمیلاتی نفرہ سے جواب ملا وہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی اقب میں آگئے اور دونوں ہاتھ دائیں بھائیس سے ڈریسنگ ٹیپر پر رکھ کر وہ اس پر چھک گیا بہت کوب ڈیئر میسیس پھر تو یہ میرا کمرہ بھی کسی پنجرے سے کم نہیں کیا لگشی شاندار آرام دے پنجرے یقیناً تم یہاں بہت خوش رہو گی اس قدر پور سکون مارڈرن اسائشو سے مذہین قید کھانا تو جلو میں بھی نہیں ملتا وہ کمرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہونٹ سکیڑتے کہہ رہا تھا زہریلی مسکراتی اس کی چہرے پر چھائی بھی تھی ہونٹا پر ناشتی فاتحانہ مسکراتی بڑا دل جلا دینے والا انداز تھا وہ سلکتی ریز کے اس تنس پر کچھ کہنے سے پھر بھی اچنا بڑھتا وہ کیا کر لیتی اس مرد کا سوائے کونے اور اپنا خون جلانے کہ اس کے پاس بھی لار کوئی حال نہیں تھا اچھا میں جا رہا ہوں تم نے ایک اچھی بیویوں کی طرف فی امان اللہ کہو گی وہ سفر پر نکلنے والا تھا لیکن جاتے جاتے بھی اسی عذیت دینے سے باز نہیں آ رہا تھا ہونٹوں کو کٹتے ہوئے اچھا کر اس پر پور طوانہ مرد کو دیکھنے لگے میں نیک اور اچھی بیوی کے زمرے میں نہیں آتی اور کیا گارانٹی ہے تم میرے فی امان اللہ کہنے سے بہفادت اپنی منظر پر پہنچ جاؤ گے عجیب سے انداز میں اس نے پوچھا تم کہہ کر تو دیکھو شاید پہنچ ہی جاؤں بہت شرطی ہے کہ پورے خلوصے کو وہ اسے زج کر رہا تھا اس نے چہرے کا روک انتہائی غصے سے مولے تو اس نے فورا اپنی طرف دوبارہ گھمالی تیلے لیکن وہ اقدم ہونٹوں کو بھینج کر خاموش ہو گیا چہرے پر اکسہ زیریلی مسکرات کچھ اور گہری ہو گی اس کا ہاتھ تھا میں وہ دیکھ رہا تھا سیدھا اس کے آنکھوں میں مزید بے چین ہو گی ہمیشہ ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا ہمیشہ یہی انداز اپناتا تھا لیکن آج وہ اس کے آنکھوں میں بہت سے چمک پر داشت نہیں کر سکی جس کے آنکھوں میں ہمیشہ آنکھیں گاڑ کر بات کی تھی مگر آج کچھ خاص تھا ان آنکھوں میں وہ چہرے کا روک ایک دم بدل کر دوسری طرف دیکھنے لگی دستو نگاہ کی پرتپش حدو تو چاہی یا طلب کچھ خاص تھی آج لیکن کیا تھی وہ سمجھ نہیں سکی تھی لیکن اگلا پل دونوں کے لئے بہت حیرت انگیز تھا جب شازر اچانک چھوکا اس کے ہاتھ کی پشت پر اس نے اپنے ہونٹ رکھ دی یہ جسارت بھی کچھ خاص مانی لیا ہوئی تھی کچھ نہیں اور الیکسی تھی وہ ساتھ تانکوں سے میری سے دیکھنا لگی جو اس کی طرف دیکھنے کی وجہ اس کی ہاتھ کی پشت کو گھو رہا تھا جانی کیا تلاش کر رہا اس کے لئے پھلکی سی پکار کے ساتھ نیم با ہوئے اور پھر ایک دوسرے میں مت گم ہوگئے شازر نے اس پکار پر اس کے ہاتھ کی وجہ اس کی چہرے کو دیکھا پھر مسکرہ دیا اس دفعہ مسکرہت بھی زیری نہیں تھی کچھ خاص تھی وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے رکھ سار کر چھو کر باہر نیگلدہ چلا گیا اس خاص تاثر کو اپنے پیچھے چھوڑتا وہ حیران تھی وہ کئی لمحے اپنے ہاتھ کی پشت کو اور کبھی ہلتے پردے کو دیکھتی ایک عجیب سا لمس تھا جسے شازر کی قربت سے محسوس ہوا یہ وہی لمس تھا جسے پندرہ سالوں سے سخت بیچین کر رہا تھا جسے وہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی اور اس وقت اس لئے لمس کے گہراؤں میں گھڑی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کے واس پر بھاگ کر کھڑکی کے پاس آئی پردہ ہٹا کر دیکھا تو پورٹے کم موجود گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اٹھ گردہ بلوگ مجمع تھے ایک نظر ڈال کر پردہ گر آ کر واپس بستر پر گر گی مسٹر شازر جہاں زیب میرے ایک فی امان اللہ کہہ دینے سے تم بچ تو نہیں جاؤ گے بے بکوف نہیں ہوں ابھی میرے بہت سے حساب ہے جو تمہاری جانب نکلتے زبردستی پیئے امان اللہ کہہ لوا کر تم بری زمہ تو نہیں ہو جاؤ گے کمرے کی جھت کو گھورتے ہوئے وہ اسے مخاطبتی پر اردکیت کا اجازہ لے تھے اس کی نظر سائٹ ٹیپ رہ پر پڑی تو شازر کا موبائل نظر ہے وہ شاید یہ نہیں بھول گیا تھا ساتھ پہ والٹ بھی تھا آگے بڑھ گئے اس نے تھام لیا والٹ میں اچھی خاصی رقم کے لاوہ چند ویسننگ کارڈ بھی پڑھے تھے ایک فون بک تھی جس پر کافی سارے نمبر درد سے والٹ واپس رکھ کر اس نے موبائل تھام لیا ساتھ میں کارڈ بھی تھا چانک اس کے ذہن میں جولف کا خیال ہے پاکستان آنے کے بعد وہ اسے صرف تین دفعہ کال کر پائی تھی بعد میں وہ شادی کی سلسلہ میں علش کر اسے کال کرنا بھول گئی اس وقت یہ موبائل بہت گنیمت لگا جولف کا خیال آتے ہوئے اس کے نمبر پوش کرنے لگی تقریبا 15 مٹ تک اس سے بات ہوئی اس نے جولف کو یہاں پاکستان پیش آنے والی سارے صورتحال سے اگاہ کر دیا وہ سب سنکا بہت دکھے اور پریشان بھی ہو گیا پھر اسے تسلیہ دیتا ہے جولف سے بات کرنے کے بعد وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہوگی اسے اس کی طرف سے فکر مندی تھی یہ جاند کر خوشی ہوئی کہ ابھی تک بقائدگی اسلامی تبلیغی سینٹر چاہ رہا ہے وہ اس کی طرف سے بلکل پرسکون ہو کر بستر پر لیٹ گی پچھلے آٹھ دس دنوں سے وہ شازر کی ویسے ٹھیک سے سونی پائی تھی سوائے ایک رات کی عجیب انشیل جیسی تھکن سے پھر پورا ڈراؤن ہی نہیں دوتی تھی اس وقت اس کے سر پر شازر جیسے آس سے مسلط تھا اور نہ ہی کوئی بھیانک سوچ سو لیٹ تھی دوبارہ نینے اس پر غلبہ پا لیو اس نے سائٹ کی پاکٹ بھی چک کی تو اس کو بھی خالی پا کر اسے یقین ہوگی وہ والٹ اور اپنا مبائل کمنے میں بھولا ہے مبائل کے بغیر تو اس کا قضارہ ہو جاتا لیکن والٹ کے بغیر مشکل تھا اس نے استعمال کی ساری رقم والٹ میں رکھتی تھی کچھ سوچتے ہوئے اس نے پیچھے بیٹھی امہ کو دیکھا وہ آنکھیں بند کی ہوئے تھے اس نے بیک ٹرن کر کے گاڑی واپس میں اُڑ لی اس نے تیری سے حویلی تک کا فاصلت ہے کہ حویلی کے مین گیٹ پر پہنچتے اس نے گاڑی وہیں کھڑی کے اور امہ کو آنے کا کہہ کر اندر چلایا سین اور گارڈور میں کوئی موجود نہ تھا وہ تیری سے اپنے کمرے میں داخل ہوا مشال دوبارہ سوچ گئی تھی اس نے کمرے میں آ کر اٹھ کٹ دیکھا تو جلدی بیٹھ کی سائٹ ایول میں موجود والٹ اور موبائل پر پڑا مل گیا اس نے فارن آگے بڑھ کر اٹھا لیا پھر واپس پلٹتے بھی لا ارادہ اس کی نظر سوئی وی مشال کے سراپے پر پڑی وہ بلکل نینکی وادیوں میں گھٹی چاہتے ہوئے بھو اس کے وجود سے اپنی نظر نہیں ہٹایا پایا وہ خود بخود کسی حساس کے زیرے سے اس سرحانے بیٹھ گیا مشال کے چہرے پر آج بھی بہی تاثر تھا بے ریا روشن چمکتا ہوا اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیوں کے پورس اس کے چہرے کی نرباہت کو محسوس کیا چھن چھن کر آتے بہت سے سرکش کیا لاتے ایک دوسرے کی پیچھے بھاگتے دورتے چہرے آئے تھے وہ بچپن سے اس کے نام سے منصوب تھی بڑھو نہیں ہے کبھی بچہ سے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی ہر کوئی جانتا تھا مشال کوئی لمحہ یا نہیں وہ بے خبر تھا لیکن وہ اس کے رشتے سے آگاہ تھا مشال عمر میں اس سے چار پان سال چھوٹی تھی ایک گھر میں رہتے کزن سونے کے ناتے ایک دوسرے سچی خاصی انسی اور نگاو بھی پیدا ہو گیا تھا کچھ وہ شروع سے کافی سنجید اور حساس تھا اس لئے اس رشتے کی بدولت سے ہمیشہ یہ سودگی ملتی تھی کسی اور طرح دھیان جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا سوئی بھی عورت تک کھولی کتاب کی طرح ہوتی اس وقت اسے مشال بھی کچھ ایسی کھولی کتاب لگ رہی تھی جسے وہ بہ آسانی پڑھ سکتا تھا وہ مسلسل اس کے چہرے کو بھگو اور دیکھ رہا تھا حویری سے نکلنے سے پہلے بھی اس کے چہرے کے اس تاثر میں کھو گیا تھا لیکن کسی نازو کلم ہے کہ گریفت میں آئے بگر وہ خود کو چھڑا لے گیا لیکن اب اسے اپنا یہاں سے بچ نکلنا مشکل لگ رہا تھا اسے واپس بھی جانا تھا مگر خود میں اتنی حمد نہیں پارا تھا کہ اٹھ کر باہر جاتا مشال نے کروٹ بدلی تو اس کا سہر بھی ٹوٹا ہے اس کا دل چاہا وہ اسے سوئے بھی وجود کو جھنچوڑ کر اٹھا دے اسے کہے کہ وہ پہلے جیسی ہو جائے یا پھر وہ جب وہ سر سے لے کر پاؤں تک بدل گی تھی تو پھر اس اپنے چہرے کو بھی بدل لی تھی اسے کیوں وہی رہنے دیا کیوں اس کے چہرے ظاہر کرتا وہ ابھی بھی اسی طرح معصوم ہے کیوں اس سے سوچنے پر اکسا تھا کہ اس کے اندر اب بھی اس کے بچپن کی مشال چھوپی بیٹھی جو شادر سے محبت تھی جو یہاں سے جانے پر ہی بے تہاشہ روئی تھی لیکن وہ نہ کہنا پائے کہ اس کے لبے سے کچھ بھی تو نہیں نکلا تھا وہ خاموشی سے اٹھکڑا وہ جاتے جاتے اس نے ہاتھ لگا کر اس کے چہرے کو ضرور چھوا اس سے لگا جیسے اس کے ہاتھوں کے پورے نرم گرم میٹھی سفید سی روشنی سے نہا گئی ہو اس نے مٹھی بند کر لی وہ اس لمس کو کچھ تیر تک محسوس کرنا چاہتا تھا دربازے پر اکرے اس نے لیکنے پھر روشنی میں نہایا وہ روشن و دل کا شکوب صورت چہرہ دیکھا پھر فوراں لمبے لمبے ڈگ بھڑتا ہوا واپس گاڑی میں آ باتا ہے جس طرح کسی کو اس کے آنے کا علم نی ہوا اسی طرح کسی کو اس کے جانے کی بھی توجہ نہیں دی اما پچھلی سیٹ پر لیٹی اونگ رہی تھی اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر لی کافی دور آنے کے بعد اس نے گاڑی کی رفتہ تیز کر لی مشال کا خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا عجیب و غریب کیالات کہ ہم آج کا اس کا دل بن رہا تھا ایسا ساتھ بھی بڑے عجیب ہو رہے تھے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہوتا جا رہا تھا اس نے سر جھٹا کر دل میں تقرار کرتے کھیالات کو دھکیلنا چاہا مگر ہر کوشش ناکام ہوتی جا رہا تھا جس بات کی شریدہ سے یہ ہو کہ آگے بند باندھنا ناممکن ہو گیا مجھے سارت کو دیکھ کر آیا تھا اسے سوچنے اور محسوس کرنے کہ اس کے پاس سارے اکتیارات تھے مگر وہ سوچنا نہیں چاہتا تو کچھ بھی تو نہیں اسے محسوس ہو رہا تھا اگر وہ کسی نازک لمحے کی زد میں آگا تو وہ بدل جائے گا اگر اس نے خود کو بدل لیا تو وہ مشال کے سامنے جھک جائے گا وہ مشال کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا اس کا بے پروہ سہری سے چارشانے چت کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہش کیا ہو گیا مجھے کیوں کیا تھا میں گیا تھا میں وہاں اسے اپنے آپ سے لڑتے لڑتے خود پر غصہ آنے لگا اسے وہاں سانے پر افسوس ہونے لگا اس نے گاڑی میں ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا ساری گاڑی میں گائے کا کی آواز کو جنگی دوپتی اوبرتی پر جوش گوبصورت آواز گلوکار کی جلوں میں اس کی دل میں اوبرتا پیدا ہوتا دوپتا ہر احساس مانت پڑنے لگا حتیٰ کہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے وہ چاندی سے سوشنی سے مذہین موتیوں کی طرح چمکتا دمکتا صفاف شفاف سورج کی کنوں کی طرح کانت سے بنا وہ چہرہ بھی مہب ہونے لگا آواز کی ارتیاش نے اس کے دل دماغ کی ہرسوس بھی بہتر ڈالی وہ جلدی نارمل ہو چکا تو لاخلانت پھر تیری سو چانتے شیاضر کے چلے جانے کے بعد اس کی روٹین میں بھی فرق پڑا اور مساج میں بھی البتا ہو اویلی میں بیشا کے علاوہ کسی اور سے مخاطب نہیں ہوئی تھی سب نے بہت کوشش کی کہ اسے اپنی طرف مت وجہ کر لیں خاص طور پر ماما پاپا نے مگر وہ پلٹ کر دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی صحیح کر دی بھی جی دو ہونے ضرور سی ہوتا اسے کسی نے ساتھ نہیں دیتا سارے آت پور سکون ہونے کے بعد صبح جلدی اٹھ جاتی اویلی کے آتے میں ایکسسائز کرتی کبھی کور باہت کھیتوں کی جانب نکل جاتی کیچن میں جا کر سب کی موجودکی باوجود اپنا ناشتہ تیار کرتی پھر کمرے میں آ کر کھا لے دیتی پاکستانہ دنوں بیشا کے ساتھ باتیں کرتے اور کتابیں پڑھنے کے ساتھ ٹی وی دیکھنے کو جار دیتی اس کے لباس میں صرف اتنا فرق پڑتا وہ شازر کی موجودک میں شلوار کمیچہ تو پٹہ ہونے لگی تھی اس کی کیارموجودکی میں بھئی شرٹس جینز اور ٹراؤزر کا استعمال کرنے لگی کبھی کبھی بیشا کے سار شام کے وقت ہواہ خوری کے لئے باہر بھی چلی جاتی شازر کا کتنی دفعہ فونہ آ چکا تو وہ کستان ہر بار نظر انداز کر جاتی تھی سب نے اسے بات کرنے کو کہا لیکن اس نے بات کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا آج کل وہ سارا سارا دن سب کے روئیوں سے تنگ آ کر کمرے میں دروازہ لوگ کر کے رہنے لگی تھی سب اس کے روئیوں سے اچھے خاصے تنگ آ چکے تھے اس وقت بھی وہ صبح سے شام ہو جلی تھی سوائی صبح وہ ایکسرسائز کرنے کہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی ابیشہ سے تپیر کے کھانے اس کے کمرے میں دے گی تھی کمرے میں بیٹھی پویٹر کے کتاب ہاتھ میں لیے مگن تھی جب ماما کمرے میں داخل ہوئی بستر پر لیڈر ایک نظر اٹھا اگر ماما کو دیکھ کر پھر مصروف ہو گئی مشال اس کے بستر پر بیٹھ کر انہوں نے پکارا وہ سن کر ایکسر انجان برگی بددست دور اپنا کام جاری رکھا مشال میں تم سے مخاتب ہوں انہوں نے اس کا کندہ جنجوڑا کیا مصیبت ہے آپ کو مخاتب ہے تو میں کیا کروں کی تھی دفعہ کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں لگتی میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں حیرت ہے پھر بھی آپ چلیں مجھے ہر وقت تنگ کرنے زندگی عذاب کر دیا آپ نے تو وہ ابھی تک پتھر تھی گستر سے پھٹ پڑی ماما سن کر رونے لگی کتنی کٹھوڑ سنگدی لوگی تو مشال میں ماں ہوں تمہاری تمہیں جنم دیا میں نے اب یوں تو نہ کرو اچھا ویری سٹرینج نئی خبر ہے میرے لی مجھے بھی کسی نے جنم دیا مگر مجھے تو وہ کمینہ انسان کہہ رہا ہے میں آسمان سے ٹپک گئی تھی یا پھر زمین سے ہوگائی تھی لیکن یہاں تو بات ہی نہیں رہا دی مجھے بھی کوئی جنم دینے والی ماں ہے وہ کتاب رکھ کر انہیں اس تازائیل ہے جو میں کہہ رہی تھی ماما کا دل اس کی بات پر کٹ سا گیا پتہ نہیں کون ہے آپ لوگ میرے تو ماں باپ مر گئے ہیں آپ کو نہیں لے آپ شاید نہیں جانتی مہینہ آگے ہیں مرے ہوئے آج سے پورا مہینہ پہلے جب میں نے اس انچی انچی دیواروں والی ہیویری سے بھاگنے کی کوشش کی نا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے والدن مر گئے ہیں یقین کریں میں سچ کہہ رہا ہوں ایک مہینہ پہلے میں نے اچھی طرح روچ چکی ہوں آپ کو بتاؤں انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور میں نے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اور آپ کون ہیں آپ میں کچھ نہیں جانتی مجھے اپنے ماں باپ کے چہرے تک پھول گئے ہیں وہ سپارٹ لہج چہرے اور عجیب لہج میں کہتے ہیں خود سے بولتی خود زیادی کی حد تک پہنچی ہوئی تھی آگے بھی تو یوں سپارٹ تھی اس کا ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں بہت عرصے بعد اس نے ان سے اتنا کچھ کہا تھا نہیں تو وہ انہیں دیکھتے ہیں وہ تنفر سے مو موڑ لیتی ماما اس کی باتوں پر شدت سے رو دی وہ ان کے یوں زاروں کا تارہ رونے پر خود سے علج کی کتاب زور سے بستر پر پھینکے کھڑی ہوگی خدا کے لیے آپ لوگ میرا پیچھا چھوڑ دے سکونت جی لینے دے آپ میرے لیے اور میں آپ لوگ کے لیے اس دن مر گی تھی جس دن میں نے زلیل انسان کے موں سے آپ کے کہے گئے الفاظ سنے تھے بھلا تو میں نے آپ کو اسی دن دیا تھا جب آپ نے ہر تعلق بھلا گئے مجھے اپنے ہاتھوں سے جنگلی دنیدہ صفت انسان کے سپورٹ کیا تھا اب میرا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں برباد تو کر کے رکھتی ہے مجھے مزید کیا چاہتے ہیں دل میں کوئی اور حسرت رہ گی تو اب وہ بھی پورا کرنا چاہتے لیکن آپ وہ پوری کیسے کریں گے مر تو میں گئی ہوں اندر سے تو میں تو پہلے ختم ہو گئی ہوں کیا فرق پڑتا ہے میسیس شاہ کمال یہاں بیٹیاں یوں ہی درگور ہو دی ایک جسم کے قاتل کو تو فانسی مل جاتی اور ان کے قاتل کو کوئی کچھ نہیں کہتا میں پہلے بھی اس کہوں کہ وحشی لوگ کی عباس کی بھیٹ چڑی تھی اب بھی ایک وحشی بہت زم اور اس تحقاق لیے مجھے رزانہ ادھیڑتا ہے اب کیا لینے آئیں آپ دیکھیں مشال برباد ہو چکی ہے وہ دونوں ہاتھ ماما کی طرف پھیلا کر بولی کہہ رہی تھی ماما نے ایک دم اسے دیکھا مشال تمہارے پاپا کو بہت تیز بکا رہے ہیں ان کی طبیعت بہت خراب ہے ایک دفعہ چل کر انہیں دیکھ لو وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اس کی اتنے سخت لحظے پر بھی بہت امید پھری نظروں سے منتظر تھی وہ رکھ موڑ کر کھڑی رہے ہیں مشال چلو ماما نے اس کا بادو تھامنا چاہتا وہ ایک دم بیدر کا پیچھ ہٹی ہرگز نہیں جا کر کہہ دیں انہیں میرا انتظار نہ کریں کوئی تعلق نہیں میرا ان سے انہوں نے اپنی مشال کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا پیٹیاں باعث سے شرم ہوتی انہیں اس بات پر دکھ ہے کہ انہوں نے مجھے میرے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیوں نہ کر دیا کیا فرق پڑتا ہے پیدا ہوتی نہ سی پچیس سال بعد انہوں نے زندہ درگور کر دیا اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دیا اور لاشے کبھی کسی کی عارت کو نہیں آیا کر دی میں تو ان کی عزت اور ناموز کو دو ٹکے کا کرنے کا چلی تھی انہوں نے مجھے اپنی خاندانی روایت کی رو گردانی کے جرم میں قتل کر دیا میں اسی قابل تھی پہلے لوگوں نے میرے جسم کو قتل کیا پھر میرے باپ نے میری رو کو رئی سے ایک اثر ان کا نام نے ہاتھ دامات پوری کر رہا ہے میری سزا تو گولی تھی لیکن وہ اتنی آسانی سے مجھے مرنے کب دینا چاہتے تھے انہوں نے تو مجھے قتل کرنے کے لئے سزا کے طور پر شازر کو منتخب کیا پہلی تفہہ اس کے موں سے شازر کا نام نکلا نہیں تھا تو وہ اس کے علکہ بات پر جذبت تھی کاش وہ مجھے حویلی کی دہلیز پار کرنے کے جرم میں گولی سوڑا رہے تھے میرے جسم سے جان نکال لیتے تو اس وقت نہ میں روز جیتی نہ مرتی انہیں جا کر کہہ دیں اس گاؤن اس حویلی کا منتخب کیا کہ قانون بہت سخت ہوتے ہیں ایک قانون پر عمل کر کے انہوں نے فیصلہ کر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زمینے دفن کر دیا نہ مرنے کے لئے نہ جینے کے لئے اور دوسرا فیصلہ مشال کرتی ہے جو ان کی بیٹی ہے اس کی رگوں میں اسی خاندان کا خون دوڑتا ہے میں ان کے پاس نہیں آؤں گی مر گئی میں ان کے لئے ماما اسے بکھرے بکھر ابو لہجر انداز میں کہتے دیکھ کر آگے بڑی تو اس نے اتنی قدم پیچھے اٹھا لیا نہیں جائیں ماما شاہ کمال کی جس پیٹی کا نام شاہ تھا وہ مر گئی ہے وہ زندہ نہیں ہے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے شازر کینی نکانے آمے پر دستخط کرنے کرتے ہوئے سے دفنا دیا تھا اس وقت جو زندہ وہ میسے شازر جہزیب ہے مال نے جو مر جاتے کبھی زندہ نہیں ہوتا یہی بات جا کر شاہ کمال صاحب کو بھی سمجھا دیں اس نے واقعی اپنے دل پتھر کر لیا تھا ماما کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی پھر اس طرح خاموشی سے آئی تھی اس طرح خاموشی سے نامراد چلے گی جاتے ہیں وقت اس نے کی آنکھیں آنسوں سے بھی رہی تھی جو دوسری لوگوں نے کہتا ہوں دوسری لوگوں نے یوں ہی پرنا نا دوسری لوگوں نے کہنا جنگی کیتی اپنی اولاد دینا وہ دوبارہ بس طرح پر بیٹھ گئی کتنی در گمسم انداز میں ٹانگے لٹکایا بیٹھ گئی بے حصو حرکت گمسم چپ چاپ کہ آنکھیں لب لب مکین پانیوں سے بھر گی ماما میں ہار گی اس شخص کے سامنے صرف اور صرف آپ اور پاپا کی برسے میں نے جو اتنے دن اس کا وحشیانہ ظلم سا کس قطع کھٹیا اور وحشی آپ کا حقیقت کا پتہ چل جاتا تو یوں روتے ہوئے نہ جاتی آپ نے تو ماما مجھ سے میری ذات کے اعتماد تک چھین لیا تینکوں سے زیادہ ہلکی ہو گیا میں نہیں تو یہی شخصہ جس سے بات کیا میں دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی تو آپ آنکھیں بند کرتی ہو تو سوائے اس کے سامنے کے کچھ اور سوچتا ہے نہیں آنکھیں بند کرتے ہو رونے لگے ماما کو یوں بھی کرتا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں بری نہیں تھی آپ نے مجھے سمجھا نہیں میری ذات آپ لوگوں سے لیدہ تو نہیں تھی پھر کیوں مجھے گڑے سڑے اوزو کی طرح مانت کاٹ کر پھینک دیا میں بتہزیب اور بتتمیز تھی آپ سب نے مل کر کر دیا آپ نے کیوں کیا یہ سب کچھ کیوں کیا ماما میں تو آپ کی سگی اپنی سگی بیٹی تھی یوں اسوا تو نہ کرتی کتی دیر تک وہ اسے سکتی رہے جب دل کا گبار ذرا ہلکا ہوا تو دوبارہ کتاب کھوڑ لی اگلے چند دین میں پاپا کا بخار مزید تیز ہو گئے اس سے بیشت ساری خبریں مل جاتی اب تو وہ صبح اس نے صبح بھی کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا اسے اب حویلی کے ارمکین سے نفرت سی ہو گئی وہ تیمینہ اور زیرینہ کے گھر گئی وہ دونوں بہنیں میکی آئی تو اس سے حویلی ملنے آئی تھی مگر اگر وہ ان کے گھر گئی تو سب نے اسے منع کیا برا مانا تھا لیکن وہ سرکشی پر آمادہ تھی سب کے منع کرنے کی باوجود وہاں ساری دوپہر گزار کر جیسے شام چار کے قریب حویلی واپس آئی تو اس کے پاس ابیشاہ کی پلیز مشاہ اللہ بھی میرے ساتھ چلیں پاپا کی طبیت بہت خراب ہے انہیں بہت تیز بکھا رہے ہیں ان پر اگر اونڈ کی تاری ہوگی وہ بار بار آپ کو بلا رہے ہیں صرف ایک دفعہ چلی چلیں بے شک ایک دو منٹ رکھ کر واپس آ جائے صرف ایک دفعہ وہ منت کر رہی تھی ابھی شاکم کاب نے وہ خود کو ہمیشہ کافی بیبس محسوس کرتی تھی اب بھی ہارنے لگی سو رس بات میں گردن لہ دی اور چپ چاپ اس کے ہمرا چل دی جب وہ ان کے کمرے پہنچی ماما چچی زینب بڑی امی بھابی سب بھی موجود تھی ماما اسے دیکھ کر پاپا کو جگانے لگی جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھے کمال دیکھیں مشہال آئی ماما کی پکار پر انہوں نے فوراں آنکھے کھول کر دیکھا جو ان کے بستے سے تھوڑا فاصلے پر کھڑی تھی کیسے تبیت ہے باپ کی منپتل انداز میں کھڑے کھڑے پوچھنا لگی پاپا کی دل میں ایک ہوگ سی اوٹھی کتنے صدیوں کے فاصلے پر درمیان میں در آئے تھے ٹھیک ہوا بہت نوی فواز میں بولے جبکہ ابیشہ ان کے سرانے بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگی مہیوں کی کھڑی دی آتو گئی تھی اب سمجھ نہیں آرہی تھی کی کیا کرے مشہی کھڑی کیوں بیٹھو شکفتہ بھابی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے کرسی فرام کی تو وہ نفی مگردن لاکر بددست دور کھڑی رہی پھر ماما سے پاپا کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی وہ ان سے ان کی طبیعت کے بابی تفصیل سے بتانے لگی پھر چند منٹ رکھ کر وہ وہاں سے آگئے اگلے دو دنوں میں ان کی طبیعت مزید بگڑ گی تو آزر بھئی نے گاؤں سے باہر کری بھی ہسپتال میں لے گئے وہ خود تو ہسپتال لیں گی مگر ابیشہ سے ان کی طبیعت کے متعلق دریافت کرتی رہی وہ وہاں تین دن ایڈ میڈ رہے دوائی اچھی تھی پراپر ٹریٹمنٹ مل رہا تھا چند دنوں میں انہیں کافی افاقہ ہوا گھر واپس ہے تو ان کی عوائدت کو جاتی نہیں ان سے وہ بھی نہیں بولتی تھی بس کھڑے کھڑے طبیعت پوچھ لیتی اور ان کے لئے یہی بہتا کسی بات پر تو آمادہ ہوئی صبح اپنے مقرر وقت پر اٹھی رات وہ شازر والے کمرے میں سونے کی بجائے بیشہ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ہیں اسی کا کمرے میں سو گئی تھی اب اٹھنے کے بعد موہات دھو کر پہلے کچن میں جا کر اپنے لئے اپل جوز میں آیا رات کو وہ کھانا کھنا بغیر سو گئی اس وقت بھوک لگی ہوئی تھی جوز جگ میں بھر کے گلاس لے کر وہ حویلی کے دائیں ہاتھے میں چلیئے جگ اور گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ ایکسرسائز میں مشکول ہو گئی کچھ دیر بعد وہ تھک کر لون کے گوشے میں بیٹھ گئی گھٹنوں میں سردی بغیر کچھ سوچے وہ کافی دیر تھنڈی خاص پر بیٹھ ہی دی کچھ وقت سے رکھنے کے بالا جانے کیسے حساس ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے کوئی ملازمہ ہوگی آنکھیں بند کے لمبے لمبے سانس لیتے اس نے اپنے خیال کی تردید کی اے اب بس بھی کرو کس نے اس کا چھندہ چھو کر کہا یہ آواز اے کہہ کر مخاطب کرنے کا مخصوص انداز صرف شازر کہی تھا خیال آتے وہ جھٹ آنکھیں کھول کر دیکھنا لگی وہ واقعی شازر ہی تھا اس کے برابر کھاس پر ٹانگیں پھلائے بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب کھاس پر وہی جگہ اور ہاتھ میں وہی کھلاس پکڑا ہوا تھا جو وہ لے کر آئی تھی وہ کھونٹ کھونٹ ٹیبل جس پی رہا تھا حویلی میں اس کی موجود کی پر اسے چھٹکا لگا صبح خیر مشال کی حیران کو ان آنکھوں میں دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکر ہے وہ نا سمجھی میں سر ہلا کر اٹھ گئے ٹیبل کے قریب آ کر کرسی پر دھرہ ٹاور اٹھا کر اپنا چہرہ ساپ کرنے لگی لوگ یہ پی اور جان بنا وہ گلاس پھر کر پیچھے چلا ہے وہ بغیر کچھ کے خاموشی سے گلاس تھام کر پینے لگی ہاتھ میں کنکیوں سے سے دیکھا جو کرسی پر پیٹ رہا تھا ہلکی بادامی اور کلر کی ٹی شیٹ پہنے ٹراؤزر میں کافی سلسہ تاسو دے رہا تھا شیٹ کی آس دیں ہیں کونیاں تک فول کی ہوئی تھی گریبان کے بٹن کھولے ہوئے تھے سلوٹو والی شیٹ اور بکھرے بالوں کو ہاتھ کی انگلوں سے سلسہ آ رہا تھا آنکھوں کے دوروں سے نیند کا خمارشہ لگ رہا تھا کرسی پر پراج مان ہو کر اس نے اپنی تمام طرح سوجہ مشال کو دیکھنے میں لگا دی اس کی بے باق نظرے خود پر محسوس کر کے وہ بے چین ہونے لگی اس کی انہی نظروں سے سے ہمیشہ بہشت ہو دی تھی کب آئے تم اس کی توجہ خود پر سٹھ آنے کو اس نے بادلینہ خواستہ پوچھ لیا رات دو کے قریب پہلی پہلی پہنچ جاتا چچا جان کی ناساس طبیعت کا علم ہوتا عیادت کو چلایا ان میں ایسا کوئی تعلق نہ تھا کہ وہ بنیاد بنا کر خوش اکلاکی کا مظاہرہ کرتی اس کی بات پر سن کر خاموش رہی اس کی بلا سے آئی این جائے خاموشی سے کھالی کلاس ہے جگھ تھام کر اٹھ کھڑی بھی سنو تیار ہو جو اور پیکنگ کرلو ہم دونوں کا اس نو دست کے قریب واپسی کے لئے نکلنا ہے اسے چاہتے دے کر وہ بھی ساتھ ہو لیا ساتھ ساتھ چلتے وہ بتا رہا تھا وہ سن کر ایک دم رکھ گئے شیاضر کے چہرے کی طرف دیکھا وہاں سنجید کی رقم تھی کیا مطلب ہے تمہارا شیاضر کے ہم دونوں والی بات حضم نہیں ہو رہی تو دوبارہ چلتے چلتے پوچھنے گی بہت صاف اور واضح مطلب یعنی میں اور تم شہر جا رہے ہیں کیچن کے دروازے پر پہنچ کر اس نے کلمہ کو شیاضر کے چہرے کو دیکھا پھر اندر قدم بڑھا دی صرف تم میں کہیں نہیں جا رہی صاف تھو تھوست الفاظ میں کہہ کر واہ وہاں کیچن میں موجود کس کی بھی برواہ کیا بغیر جگو کلاس سنگ پر اگر وہ بیشا کے کمرے میں آگئی پیچھے کھڑا وہ بس گھوٹا ہی رہا یہ خود کو سمجھتا کیا ہے سکون تو جینے بھی نہیں دیتا مرنے بھی نہیں میں اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی بتا دیں اس حاکم کو کمنے میں آ کر اپنا سارا غصہ بیشا پر نکال کر وہ ساری صورتحال سے یہ اکثر لا علم تھی حیران ہو کر مشال کے سرک چہرے کو دیکھا کس سے بتا دوں مشال سے پوچھنے لگی شازر کو اور کون ہے کتنے آرام سے کمینہ کہہ رہا کہ دونوں کو نوڈہ اس بجے کے قریب آپ سے کے لئے نکلنا ہے وہ اس کی نکل اتارتے بتانے لگی بیشا کے چہرے پر اس کے کمینہ کہنے پر مسکرات فیل کی مشال نے اسے مسکراتے گھورا تو وہ بد دیکھ کر تمام مسکرات شپانے لگی شاہ بھائی آئے ہیں وہ اس کی طرح وہ بھی اس کی آمد سے لا علم تھی اس لئے پوچھنے پر ساری لا دیا اچھا ٹیرے میں مل کر آتی ہوں وہ جانے کے لئے تیرسی تروازے کی طرف وہی تو اس نے روک دیا کوئی ضرورت نہیں اس چھکڑالو کو سر آنکھوں پر بٹھانے کی میرا بس چلے تو اس تھانسو کو گولی مار دوں وہ واقعی سخت غصے میں ٹھائے لی تھی ابھی شاہ سمجھ کر رک گئی وہ کسی ایک کی حمایت کر کے کسی دوسرے کی دل شکلی نہیں کر سکتی تھے گر شازر غلط تھا تو مشال بھی غلطی پڑتی وہ کچھ کہنے کی بجائے مشال کا غصہ کم کرنے لگی گلتے صحیح دونے گندے خدی کر دیو مشال کے ساتھ ہم دردی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ مارکی ماری ہوئی ہے لیکن یہ جو انہیں اپنی زبان دی کھا دی ہیں جو بھی ہویا نا ادنال نے زبان دی کھٹیاں کھا دی ہیں شازر کو تو جیسے واقعی سے زید بند کی تھی اس کے میں سلسل انکار کے باوجود اپنے فیصلے پر جمع ہوتا اس وقت بھی کمرے میں دونوں کے درمیان بحث شیری ہوئی تھی مشال اس کے ساتھ جانے پر تیار نہیں تو وہ اسے یہاں چھوڑنے پر راضی نہیں تھا تمہاری ورہ سے چچران بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں گلتی ہوگی مجھ سے کہ تمہیں پہلی اپنے ساتھ کیوں نہ لاہور لے گیا میں تمہیں یہاں رکھ کر انہیں مزید ڈپریشن میں مفتلا نہیں کر سکتا پہلے خدا خدا کر ان کی طبیعت سمبلی ہے اس لئے کمرے واپس آئے تو مشال کو اور آم سے لیٹے دیکھ کر وہ اپنے آپ میں نیڑا بے اختیار آگے بڑھ کر بازو سے دپوچ کر بستے سے ستار تم مشال بیگم اس قابل نہیں لے کہ تمہارے ساتھ اپنائیت سے پیش آئے مجھے بات چھبا کر کہتا ہے اسے گھور رہا تھا مشال تو اندر تک چھٹک گی جب میں اس قابل نہیں تو پھر ساتھ لی جانے کا شوک کیوں تھاٹے مارا ہے درد کرتا بازو کھینس دے اس نے گسیلے لہجے میں جوابی کار بھائی کی شازہ نے ایک دم بازو مرود کر اس کی کمر کے گٹ کسا تو مشال کی تو چیخی نکل گئی یوں لگا جیسے بازو ٹوٹ گیا اب اللہ کتنا ظالم ہے یہ شخص آنکھیں بھر آئیں چھوڑو میرا بازو کہیں نہیں جاؤں گی میں تمہارے ساتھ بری طرح چیخی تمہارے تو فرشتے بھی جائیں گے اس کے بازو کو چھٹکا دے کر شازہ نے اسے دوبارہ بستر پر دھکیلا تیری سے پلٹ کر دوازہ لوگ کیا وہ جو باہر بھاگ جانے کی اور اسے ایک دم بستر سے اٹھی تھی اسی حالت میں بستر پر بیٹھی رہ گئی کتنا چلاک تھا یہ سے رہ رہ کر گصہ ہے پھر شازہ کو چند میڈ لگے جو چیز بھی ہاتھ لگی بیک میں ٹھونسی جو اسے جا رہا مول میں پیکنگ کرتے دیکھ کر اپنے درد کرتے بازو کو سہلاتے تھوڑا ایسا خائف تو ہوئی تھی پھر فورا نہیں نارمل ہوگی تم ہمیشہ کی طرح خوام کا زد کر رہے تمہار مطلب کی اشیاء رکھنے کے بعد وہ بیک کی سپن کرنے لگا اس کے رات دے کر وہ کہے بغیر نہ رہی جو ابن شازہ نے کوئی جواب دینے کی زہمر نہیں کی سوائے گھوڑنے کے بیک تھام کر اسی حلیہ میں بازو سے کھینچ کر باہر لیا اس کی ساری مزامت بیکار گئی اسے کھینچ تھا کوریڈور سے ہوتا پولٹیکو کی طرف بڑھا جہاں سب موجود ہیں ماں پاپا اور بڑی امی سمیت بے بسی کے حساس اس کے آنکھوں میں آسو بھا رہے ہیں شازر میرا ہاتھ چھوڑو مجھے کہیں نہیں جانا ہاتھ چھوڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں انتہائی بے بسی پر پہنچ کر وہ اس پر چیخنے لگی مگر شازر پر سے مطلق اثر نہ ہوا سب لوگ کے پاس پہنچ کر وہ اس کا ہاتھ تھا میں رو گیا اچھا بڑی امی اور چچا جان اب ہم لوگ چھتے ہیں وہ کسی بھی طرح اپنا ہاتھ چھوڑا کر بھاگ جانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اس کی مزامت پیچے گھور کر بڑی امی اور مام باپا کسی اجارت مانگنے لگا اپنا خیال لکھنا اور مشال بیٹی کا بھی بڑی امی نے دونوں کے سر پر ہاتھ رک کر صحت کی وہ سر ہلا کر اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے چچو چچے کی طرف چھوڑ گیا دونوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کی پیشانی چومی تھی وہ دکھ سے کٹ کی آج بھی ان سب کی شہ پر ہی تو اتنا شیر بناوا تھا جیسا چاہے سر اکر سکتا تھا کھوڑی چھوٹی ملی بھی تھی جیسا وہ ایک بگڑی ہوئی بچی اور اسے صدہانے کے لیے شازر کا بندوبست کیا گیا تھا جسے اسے محضب بنانے کے لیے ہٹرہ کی آر تھوٹی دے گی تھی اس کے چہرے پر موتیوں کے لکیر بنے لگی جیسے مام بابا نے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھنا چاہے اس نے سری پیچھے کر لی شازر نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا مشال کا خیار رکھنا شازر پاپا اس کے رویے پر یکتم افسر در خاموش ہوگی ماما نے کہا وہ انہیں تصنیہ دیتا اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر دوسری طرف خود بھی آ کر بیٹھ گیا پھر بڑی تیری سکار ریورس گاڑی ریورس کر کے گیٹ سے نکالی وہ اس پہ انسان کے سامنے روننے نہیں چاہتی تھی مگر جیسے گاڑی حویری سے دور ہوتی کہ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر ہو دی شازر نے لب پہنچے گاڑی ڈرائیو کرتے مشال کے وجود کو دیکھا جو ننگے پاؤنٹ ٹرازور ریڈ شیرٹ میں ملبوس ننگے سر کھولے بالوں سمیت بری طرح انہوں میں مصروف تھی ایک نگاہے گلت مشال کے بے پرواہ وجود پر ڈرگو دوبارہ سامنے گاڑی دیکھ کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا جی تو گائز یہاں پہ ہمارا یہ ناول اپنے اقتطام کو پہنچا کیسے ناول کہہ رہی ہوں سوری یار دماغ نہیں کام کر رہا یہ اپیسوڈ آج کے اپنے اقتطام کو پہنچی کیسے لگے آپ کا اپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور سہار کیجئے گا انشاءاللہ کل ملیں گے نیو اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں مجھے جارت دے میں چلتی ہوں ابھی ٹائم بہت ہو گیا انشاءاللہ جلدی ملیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ جی